ہلو دوستوں اور کیا آپ چانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا ویبکیم 1991 میں کس لیے بنایا گیا تھا انسٹاگرام پہ اس اکاؤنٹ سے ایک مچھلی کا ویڈیو شیئر کیا گیا ہے جسے دیکھ کر لوگ حیرات رہ گئے ہیں لوگوں نے اس کا نام جاننا چاہا ہے اور یہ بھی کہ یہ مچھلیاں پھر ملتی کہاں ہے تو چلیے اس کے بارے میں بھی جانیں گے ایک پارٹی کا انوخہ واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک محلہ کو نہ کیول اس پارٹی بلکی ہوتل تک سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ انجانے میں اس نے ایسا نیم توڑ دیا تھا جس کے بارے میں اسے بتایا ہی نہیں گیا تھا دنیا میں ایک ایسی انوخی جگہ بھی موجود ہے جہاں سو سالوں سے آج تک کسی کی بھی موت نہیں ہوئی ہے تو جلدی سے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولا چلیے شروع کرتے ہیں آسٹریلیا میں رہنے والی تیس سال کی ایمی ڈکنسن اپنی دوست کی سادھی سمہاروں میں سامل ہونے کے لیے ایک لاکھ روپے سے بھی زیادہ خرچ کر کے گئی تھی ایمی کو کیول اس لیے ہوتل سے باہر نکال دیا گیا کیونکہ اس نے ایسا نیم توڑا تھا جس کے بارے میں اسے پتا ہی نہیں تھا کیونکہ اس نے دلہن کی اس پارٹی میں کچھ پوٹو کھیچ کر شوشل میڈیا پر شیئر کر دی تھی جو کی وہاں پہ بین تھا تو اسی وجہ سے اس کو اس پارٹی سے باہر نکال دیا گیا تو تھی نہ یہ ایک دم مجیب نیوز پرکوی کا سب سے بڑا ہیرہ آسٹریلیا میں پایا گیا تھا اس کا وجن 3106 کرٹ ہے اور اس کا نام دا انکٹ ہے ہاد ہی میں ویگینکو نے ایک نیا روپوٹک ہاتھ وکست کیا ہے جو مانو کے ہاتھ کی طرح کام کرتا ہے یہ روپوٹ ہر سمبھاوت کارے کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے اور اس میں سینسر ہوتے ہیں جو آس پاس کے انوائرمنٹ کے سگنلز اور اس کی فیلنگز کو سیدھا یوزرز کے دماغ تک پہچاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دھرتی کی اوپری سطح کے جیسے ہی نیچے بھی جیون ہو سکتا ہے حال ہی میں کچھ ریسرچس میں پایا گیا ہے کہ دھرتی کے کچھ کہرائی میں جیون کے سنکیت موجود ہے یعنی کی ہولو ارث کی تھیوری سائد سچ ہو سکتی ہے یوں تو دنیا میں ایسے کئی سہر ہیں جن کی انوکھی باتیں لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ایسی جگہ کے بارے میں سنا ہے جہاں سو سالوں سے کسی کی موت نہیں ہوئی ہے یہاں بات ہو رہی ہے اتری دھرم میں اس تھت لانگ ائر بین سہر کے بارے میں اس جگہ پورے سال گجب کی ٹھنڈ پڑتی ہے جس کارن یہاں لاس کا سڑپانا لگ پگ ناممکن ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں کا تاپمان ایک بی فریزر کی طرح ہے جس کارن یہاں کی سرکار نے لوگوں کی موت پر پوری طریقے سے پابندی لگا دی ہے یہاں کی حیران کرنے والی بات یہا ہے کہ یہاں ہر سال مئی سے لے کر جولائی مہینے تک سورج ڈھوٹتا ہی نہیں ہے اسی لیے ہر سال اس جگہ لگاتار سیونٹی سکس ڈیز تک دن ہی بنا رہتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہاں آخری موت سال انیس سو سترہ میں ہوئی تھی اور اس موت کا کارن انفلوینزا تھا جب اس کی لاس کو وہی گار دیا گیا تھا لیکن آس تک یہ لاس سڑ نہیں پھائی ہے اس میں موجود وائرس آج بھی پوری طریقے سے سکریہ ہے اس لیے سہر میں لوگوں کو بچانے کے لیے سرکار نے یہاں موت پر پابندی لگا دی ہے سال دو ہجار کے بعد سرکار نے ایک ایسی ویوستہ کی ہے کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اسے ہیلیکاپٹر کی مدد سے دوسری جگہ بھیز دیا جاتا ہے پھر اسی جگہ پر اس سکس کا انٹمسنسکار کیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا ویبکیم 1991 میں ایک کافی پوٹ پر نجر رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا جی ہاں یا کیمرہ یا سنسچت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ کافی کب ختم ہو رہی ہے تاکہ اسے سمعہ پر ریفل کیا جا سکے انسٹاگرام کے ایک اکاؤنٹ سے اس سکرین پر دکھ رہی مچھلی کا ویڈیو شیئر کیا گیا ہے اسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے ہیں اس مچھلی کا نام ٹائگر فش ہے اسے دنیا کی سب سے خطرناک مچھلی مالا جاتا ہے اس کا یہ نام اس کی ہنسک پرورتی اور اس کی سکل سورت کے کارل رکھا گیا ہے اس کے دانت ٹائگر کی طرح ہی کھنکھار نجر آتے ہیں اور یہ آفریقہ کے میٹھے پانی میں پائے جانے والی مچھلی ہے یہاں انسانوں کا سکار کرنے میں تو ماہر ہوتی ہی ہے پر ساتھ میں مگرمچھ جیسے پاری اور خطرناک جانوروں کو بھی پل بھر میں کھا جاتی ہے اس سکتی سالی مچھلی کے اندر اپنے آس پاس اپسٹت مانس کو سونگنے کا عدبت سینس ہوتا ہے اور یہ آسانی سے مانس اور ہڈیوں کو بھی کھا سکتی ہے اسی لیے یا کسی سے بھی نہیں ڈرتی اس کا سائنٹیفک نام ہائٹرو سائنس گولیت ہے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے بجارس کروں گا کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے تاکہ میں ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ہی ایسی ایک رومانچک ویڈیو میں تل دین گائیز تھینکیو